آدھا کے فینس 24.7 کی سپیشل ریپورٹ میں آپ صدیتہ سوالت ہے میں ہوں مصطفیٰ دل دیش میں بھرستہ چار ایک بڑی سمسیاں رہی ہے تمام راجعوں میں بھرستہ چار کی سمسیاں سے لوگ جوشتے رہے ہیں اپنے شکایتوں کے نکٹارے نہیں ہونے کے کارن لوگ طرح طرح سے وروت کرتے رہے ہیں ایسا ہی ایک وروت پردرشن مدھیا پردیش کے نیمچ کاریکٹر کارلے میں منگلوار کو دیکھنے کو ملا چلے دیکھتے ہیں مدھیا پردیش کے ایک گٹی کا انکھے وروت پردرشن کا درشیہ مدھیا پردیش دلے کی سنگولی تحصیل کے گاؤں کاغریہ تلائی نوازی مکیش پردرشن نے اپنی منگ پوری نہ ہونے پر بہت ہی انکھا وروت پردرشن کیا دراصل مکیش پردرشن نے زمین پر گھسٹتے ہوئے پاؤں میں کاغذاتوں کے ہزاروں پنے لے کر کارلے پہنچے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے ورل ہو رہا ہے جس میں وہ سینکڑوں پرانے آڑے دنوں کی مالا کو پہن کر زمین پر گھسٹتے ہوئے کالیکٹر کارلے پہنچے ہیں کالیکٹر کارلے کے باہر گیٹ پر بائٹ کر مکہ منتری ڈاکٹر موہنیادو سے نیائے کی گوہار لگاتے ہوئے اپنی چپل سر پر رکھتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہا کہ موہنیادو اب تو مجھے نیائے دے دو سات ورش ہو چکے ہیں اب میں خود کی چپل اپنے سر پر رکھ کر نیائے کی بھیٹ مانگتا ہوں کالیکٹر کو دیئے گئے آردن میں موکش نے کہا کہ کانکریہ تلائی اور ایسی پنچائت ہے جو نمج زنے میں سب سے پچھڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اس پنچائت کا جو بھی سرپنچ بنتا ہے اس کی ترقی ہو جاتی ہے لیکن پنچائت کی حالت ویسی ہی رہ جاتی ہے پچھلے بیس سال سے وہاں کی حالت ویسی ہی ہے میرے گاؤں کا بھوشش خطرے میں ہے اس انہوں کے ویروت پردیشن کا ویڈیو ورل ہونے کے بعد یہ چرچاؤں کا ویشائد بنا ہوا ہے اسے مزاق یا حسی کا ویشائد بنایا جا رہا ہے پر انتو ہمارے دیش میں کچھ عدھکاری ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سمسیاؤں کو اندکہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے انوکھا طریقہ اپنا نہ پڑتا ہے پھر بھی ان کی بات سنی نہیں جاتی کپنیس 24-7 کی اسپیشیل ریپورٹ میں اتنا ہی دیش پردیش اور انی سماچاروں کے لیے دیکھتے رہیے کپنیس 24-7 دھنیواد